رحمت اللہ وبرکاتہ مہینہ ہے ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے اس کے گناہ بخش جاتے ہیں پر چار ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے اگر پیارے دوستو آپ کے اندر بھی یہ چار عادتیں موجود ہیں تو آج ہی اس کو صدھار لیجیے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس وڈیو کو اتنا شیئر کرے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ وڈیو پہنچ سکے اگر ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہو تو وہ ان کو صدھار لے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو پر دوستو وہ چار لوگ یہ ہے دھیان سے سنیے اور گوھر فرمائیے گا نمبر ایک جو شخص اپنے ہی یا کسی کے بھی رشتیداروں کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہے اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے اس کی مغفیرت نہیں ہوگی یہ گلتی کبھی نہ کرے کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائے آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا اگر دو لوگ آپس میں لڑ جائیں گے یا دو رشتیدار الگ ہو جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ جہاں پر تھے وہی پر رہو گے تو ایسی گلتی کر کے کیوں اللہ تعالی کی ناراضگی اپنے اوپر موڑ لینا تو ایسی گلتی بلکل بھی نہ کرے کسی کے آپسی رشتوں میں پھوٹ نہ پڑھوائے نمبر دو جس شخص کے دل میں کنا ہے یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا مشکل تو ہے آج کے زمانے میں جو میں بولنے والا ہو ویسا کرنا لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجئے اپنی آخرت کے لیے کوشش کیجئے تو پیارے دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ ان کو اپنی طرف سے معاف کر دیجئے آپ لوگوں کو آپ کے دشمن معاف کرے یا نہ کرے وہ ان کا کام ہے وہ ان کی نیت ہے پر آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی جئے کسی نے کیا خوب کہا ہے ذرا گوھر فرمائیے گا بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو ذرا گہرائی سے سوچنا اس بات پر نمبر تین جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے یعنی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیے اور اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے مافی مانگ لیں ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں تو یہ ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلا شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہماری بیوی ہم سے پیار کرتی ہے یا پھر ہمارا شوہر ہم سے پیار کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مطلب کی دنیا ہے یہ برا مت مانئے گا مطلب کی دنیا ہے جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہے ماں باپ ہمیشا اپنے بچوں کو ہمیشا دعائے دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ میاں بی بی میں جھگڑا ہو جائے اور ان کا طلاق ہو جائے تو گالیاں جھگڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا تو رشتوں کی اہمیت کو سمجھئے اپنے ماں باپ کو جا کر معافی مانگئے اور ان کو راضی کر لیجئے ماں باپ کو راضی کر لیجئے اور اللہ کو راضی کر لے نمبر چار جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر نشا کرتا ہے اگر اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی یہ نشے کی لط بہت زیادہ بری ہوتی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور نشے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بگڑنا نہیں ہے آپ کو اس کیٹیگری میں آنا ہے جس کیٹیگری میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہے ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جسے اللہ آپ سے ناراض ہو ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بار تھوڑے سے چند منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا نہیں پیرے دوستو ان چار عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو خود کو آج ہی صدھار لیجئے اللہ تعالیٰ بڑا رحم و کریم ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کروگے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے وہ آپ کو ماف کرے گا اور برکتوں سے مالا مال کرے اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیرے دوستو اس وڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں